پاگے پڑھتے ہیں اور واپس سے فوکس کرتے ہیں پاور سٹاکس کا شروع کی شروعات میں ہم چرچہ بھی کر رہے تھے کہ تیزی جو ہے لگاتار پاور سٹاکس میں بنی ہوئی ہے ریکارڈ مانگ سے اب مہنگی بجلی کا بھی خرچہ لیکن اب بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ ایسی زیادی بن رہی ہے کیا ہے حالات پوری ڈیٹیلز کے ساتھ وشمون جڑ چکے ہیں وشمون بتائی دیکھیں بجلی کی قیمتیں بڑھ سکتی ہیں آگے اس لیے کیونکہ جو ڈیمانڈ ہے وہ لگاتار ریکارڈ نیا ریکارڈ بناتا جا رہا ہے پہلی تھی ماہی حالا کی سست تھا لیکن اگست کے مہینے میں اگر آپ دیکھیں تو الیکٹری سٹی کی جو پچھلے سال کے اگست 2022 کے اگست سے تلنا کرے تو بیس ڈیمانڈ 16% اور جو پیک ڈیمانڈ جو ہائر لیبل کا اس مہینے کا جو ڈیمانڈ گیا تھا وہ پچھلے سال کے اگست سے 22% زیادہ تھی کیون میں مانگ اس تیر تھی جولائے اگست میں پھر سے تیجی ستمبر کے پہلے ہفتے میں پھر سے نیا ریکارڈ بن گیا ہے یعنی لگاتار یہ اوپر کی طرف بھی ڈیمانڈ جا رہا ہے موجودہ ویت برش کے پانچ سرواتی پانچ مہینے اپریل سے اگست کے بیچ کے اگر بات کرے تو یہاں پر بھی جو ڈیمانڈ ہے پچھلے سال کے پانچ مہینے سے 6% زیادہ ہے تو ڈیمانڈ مہینے در مہینے بڑھتی جا رہی ہے اور ڈیفیسٹ ہے وہ بھی کافی زیادہ ہے 9 گیگا وارٹ تک کی ڈیفیسٹ ہے قریب 4% ٹوٹل جتنی ڈیمانڈ ہونی چاہیے اس کا 4% ڈیفیسٹ ہے اور پیگ ڈیفیسٹ بھی 4% کی ہی آس پاس ہے تو ڈیسٹی یہ ہے اس وجہ سے ہو کیا رہا ہے کہ پرائیسز اوپر کی طرف جا رہا ہے آئی ایکس کے اگر آپ جو ایوریز پرائیسز آپ اگر ایکچینج پر دیکھیں گے تو وہ لگتار بڑھتے جا رہے ہیں مائی کے مہینے میں جو اوسط پرائیس پرتیونیٹ تھا وہ 4.74 روپیز کے آس پاس تھا جو بڑھ کر اب اگست کے مہینے میں دیکھیں 6.89 پہنچ چکا ہے جو ساتھ کے اوپر بھی نکلنے کی سمبھاب نہ لگائی جا رہے ہیں تو پرائیسز بھی لگتار بن رہے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ ایسے اس ستھی کیوں ہوئی اور ایسا کیوں ہوا کہ اس طرح سے تیجی بنی ہے کیونکہ ابھی انیونٹری کے اگر بات کریں پاپر پلانٹس میں تو انیونٹری کی کافی دکتے ہی ہیں 66 پاپر پلانٹس میں جو انیونٹری ہے جو صرف 0 سے 5 دن کے لیے بچی ہوئی ہے 64 پاپر پلانٹس ایسے ہیں جہاں پر انیونٹری صرف 5 سے 16 دن کے لیے بچی ہوئی ہے اور 26 پلانٹس ایسے ہیں جہاں پر 26 سے 16 سے 25 دن کے لیے اور 13 ہی پلانٹس صرف ایسے ہیں دیش میں جہاں پر 25 دن سے زیادہ کی انیونٹری ہے یعنی انیونٹری کم ہے ان کے پاس ان کو کوئلہ کی دکتے ہو رہی ہے اب لگتار ایمپورٹ برہانے پر زور ہو رہا ہے کہ ایمپورٹ برہا جائے ایکچینج کے جریعے بیچنے کی تیاری چل رہی ہے اب کیوں بڑی دکت تو ستمبر کے پہلے ہفتے میں جیسا میں نے کہا کہ 241 گیگا وٹ کی کل ڈیمانڈ ہو گئی تھی جو اب تک کا ریکارڈر اور دنیا میں اتنا پاور کنجمشن کہیں بھی نہیں ہے جتنا بھارت میں اب ہو گیا ہے اور اس کی سب سے بڑی دکت یہ ہے کیونکہ اس بار مونسون بھی کمزور رہا اگست کے مہنے میں آپ نے دیکھا 122 سال میں سب سے کم بارش ہوئی تو اگری کلچر کے لیے بھی ڈیمانڈ بڑی ہے انڈرسٹرل ڈیمانڈ بھی بڑھ رہی ہے اور جو گھروں کی ڈیمانڈ ہے وہاں پر بھی بڑھ رہی ہے تو چوترپہ ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے اور اس حساب سے ان کے پاس کوئلے کی سٹوک بھی کم ہوئے ہیں اس سے یہاں پر ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے اور پائیسز اوپر کی طرف جا رہا ہے تو ایسا لگ رہا ہے کہ آنے والے سمجھ میں کارٹیجز کی نیوز آ رہی ہے کول انڈیا بھی اس کو کلیرلی ریاک کرتا ہوا جنفٹی کٹ آف گینرز مشم آ رہے بہت بہت شکریہ مشم آ رہے بہت شکریہ مشم آ رہے یہ پوری انٹریسٹنگ ڈیٹیلز اور کیا نمبر سامنے نکل کر آ رہے ہیں وہ ہمارے درشکو کے پاس لانے کے لیے تو پاور سپیس پہ ہم نے چچا ضرور کی تھی پر ایک بار اکش ہے کول انڈیا پہ بھی رائے لی جے کیونکہ پچھلے کئی دنوں سے ایک طرفہ چال ہم اس کاؤنٹر میں دیکھ رہے ہیں اور ٹو ایٹی فور کے سطر اب کول انڈیا دیکھاتا ہوا کیا تین سو کے لیبلز پہ دھیان رکھے جائیں اور جن انویسٹرز نے نشلس طروں پہ بائنگ کی ہے کیونکہ بہت سارے ایسے پی ایسیوز ہیں جہاں پہ لوگ ڈیویڈنٹ پلے کے لیے انٹر کرتے ہیں تو کیا یہ صحیح سامنے ہوگا کول انڈیا میں اپنے پروفیٹس بک کرنے کا اور فنشلس طروں پہ انٹری لے کیا کچھ اوو بورٹ سیچویشن آ رہی ہے آپ کی کیا انالیسز ہے اس پہ بلکل سب کو سپرائز کر گیا ہے کیونکہ تردیشنلی یہ سٹوک اگر آپ دیکھیں تو کبھی چلتا نہیں تھا یہ صرف ایک ڈیویڈنٹ بیٹ کر کے پورٹفولیو میں لیا جاتا تھا اگر یہ میں نے آپ ایکٹیویٹی دیکھے گئے کچھ دینوں میں 236 سے لکے 280 one way چالے اس میں تو ابھی اگر آپ اس میں target رکھنا چاہے تو 300 کا ایک temporary stopover target پہ دے گا کیونکہ derivatives کے activity میں تھوڑے سے option میں 300 کے call میں تھوڑی selling کی positions بنیئے تو فلال 300 پہ ایک temporary halt رہے گا تھوڑا سا روک ٹوک وہاں پہ ہے باقی اگر کنی کے پاس اگر پورٹفولیو میں ہے یا لمبی اوہدیس ہی آپ رکھنا چاہتے ہیں تو میں تو کہتا ہوں آپ کو Cole India surprise کر جائے گا یہ سال میں 325 سے 360 تک بھی level آپ کو اوپر کس طرح میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو بڑے target کے ساتھ trade کیجئے اتنا جلدی profit نہ book کرے کیونکہ یہ جو چال start کیا ہے Cole India مجھے لگ رہا ہے 30-40% of its start ہے اور 60-70% is yet to go تو آپ اس میں نیوے شک بن کے رہے اور بڑا rally جو ہے وہ ride کرے دیکھ رہے ہیں کہ power shareوں میں لگاتار جو تیزی ہے وہ بنی ہوئی ہے کل کی تیزی آج بھی continue ہے اس میں NTPC آج بھی ہے نفٹی کا top gainer قریب 30% اوپر اور RACPFC جیسے stocks بھی یہاں پر شاندار تیزی دکھا رہے Tata power بھی دیکھئے 3% اوپر آج کاروبار کر رہا ہے نتلیش برابر ہماری نظر یہاں پر power shareوں میں بنی ہوئی ہے اور NTPC کل کی تیزی آج بھی دیکھیں یہاں پر جاری ہے واپس سے ابھی بھی کچھ stocks ایسے ہیں جہاں پر کی entry کرنے کے موقع آپ کو دکھائی دے رہے یا پھر کافی زیادہ چل چکے ہیں stocks اوپر آج بھی دیکھیں تو صرف ہم لوگ stock loss کو ڈریل کریں گے 262 روپیس کا پھر ہم لوگ یہ 300 کے target کے لیے کیا کریں گے پلان کریں گے کیونکہ اس میں ایک اچھا کاسا base formation ہونے کے بعد یہ breakout کی تیاری کر رہا ہے تو Tata power کو میں closely drag کر رہا NTPC میں دیکھو جو بھی deep ملے گا 220-210 یہ level کے آس پاس تو وہاں پہ لینا چاہیے کیونکہ سٹاک تھوڑا سا already چل چکا ہے 150-160 سے اس میں rally start ہوا تھا 240 کے آس پاس اگر کچھ deep ملتا ہے تو وہاں پہ لینا چاہیے اور Tata power میں میں مرکاوٹ کیونکہ لینا پسند گا مرکاوٹ کیونکہ